جی دوستو تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا استعمال ہوا ہوا کمپیوٹر جو کافی دن چل چکا ہوتا ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں مطلب کافی حد تک جو اس کمپیوٹر کی ضرورتار آپ کی کم ہوئیاتی ہے سست ہو جاتا ہے آپ کا کمپیوٹر اس کو صحیح کرنے کے تین طریقے کار میں آپ کو بتاؤں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جانا ہے فائل مینجر میں یہاں سے آپ جائیں گے ونڈوز میں پہلے سی میں جائیں گے سی سے ونڈوز میں جائیں گے ونڈوز کے بعد آپ نے جانا ہے ٹیمپ میں ٹیمپ میں جانے کے بعد آپ نے یہ جتنی بھی فائل ہیں ان کو سیلیکٹ ٹول کر کے آپ نے کر دانا ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے یہ آپ کی فائل ہو گئی ٹیمپ آپ کا ایک چیز تو آپ نے یہ کرنی دی سیکنڈ چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے آپ نے جانا ہے واپس سے مائی پائل میں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے رائٹ ماؤس کلک کرنا ہے پروپرٹیز میں جانا ہے اپنے پروپرٹیز میں جانے کے بعد آپ نے ہارڈ ویر میں آنا ہے ہارڈ ویر میں آنے کے بعد آپ کی ہارڈ ڈسک آ رہی ہوگی سامنے ٹھیک ہے آپ نے ہارڈ ڈسک میں جا کے پروپرٹیز میں جانا ہے پروپرٹیز میں جانے کے بعد آپ نے چینج سیٹنگز میں جانا ہے چینج سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ آپ نے جانا ہے پولیسیز میں یہاں پہ آپ نے اینیبیل رائٹ کیش ہے on the device اینیبیل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اینیبیل رکھنا ہے اپنا دو سیٹنگز ہو گئی تیسٹری سیٹنگ آپ نے جو کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ٹائپ کریں گے ریجیڈٹ ریجیڈٹ ہم جائیں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے ریجیڈٹری ایڈٹر میں یہاں پہ جانا ہم سیلٹ کریں گے ایچ کی یوزر میں ہم چلے گے ایس بان پائیب ون لائن ٹکے اس پہ جانا ہم جائیں گے کنٹرول پینل میں جانا ہم جائیں گے دیسٹرپ میں دیسٹرپ میں جانا ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے یہاں پہ ایک فائل ہو گی اس کا نام ہے مینیو شوڈیلے ٹکے مینیو شوڈیلے جو ہے آپ کا اس کے اندر ویلیو آپ کی آ رہی ہے 400 اس کو آپ کرنے ہیں ڈیو ڈیو کر کے آپ اس کو سیف کرنے ہیں اب آپ پی سیری سٹارٹ کر لیں اور آپ ویسے بھی دیکھیں کہ آپ کا کمپیوٹر کیسا ہو گیا بس ایک کلک کا دے رہے اور کمپیوٹر سب چیزیں کھول گیا آپ کو دکھا رہا ہے ڈیلے ہی نہیں کر رہا بلکل ہی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو کو واش کرنے کے لئے بہت شکریہ دعاوں میں یاد دکھے گا